فاتحہ سیدنا ونبینا وشفینا بالقاصم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولانت اللہ علی آدائه مجمعین من یومنا هذا لیوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی فی کتابه المبین وحوازتق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا جُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحَبَانْكُمُ الرِّشْسَ اِحْلَ الْبَیْتِ وَيَطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا خدا وندِعَلَمْ قرآنِ مجید میں ارشاد فرماتا ہے وہ قرآن جو عظیم ترین کتاب ہے وہ محکم بشان کتاب ہے صبح قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے جس کا محافظ اللہ ہے اس قرآن میں خالقِ کلام مرشاد فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ نے یہ ارادہ کر لیا اہلِ وَيَط کہ آپ سے ہر طرح کے ارشت کو دور رکھے ہر طرح کی برائی کو دور رکھے اور آپ کو پاک رکھے اس طرح سے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے عزیزان اگرامی سلسلہ کلام اور انوانِ مجالس آپ کے ذہن میں ہوگا یہ اشرہِ مجالس جس میں ہمارے اور آپ کے درمیان گفتگو اس بات پر ہے کہ ہم اہلِ بیعت کو کیوں مانتے ہیں اس سلسلے میں میں نے دو دن سے آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ ارس کرنے کی کوشش کی ہے اور دو دن سے میں کچھ آپ کی خدمت میں ارس کر رہا ہوں چنانچہ کل میں نے آپ کی خدمت میں ارس کیا تھا کہ نوجوان ذہن یہ سونچ سکتا ہے کہ ہم اہلِ بیعت ہی کو کیوں مانتے ہیں جبکہ اس راہ میں ہمارے اوپر تشدد ہے اس راہ میں ہمارے اوپر ظلم ہے اس راہ میں پریشانیاں ہیں اس راہ میں ہمارے اوپر حملے ہیں اس راہ میں آکے ہم دہشتگردی کا شکار ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں کچھ مختصر میں نے کل آپ کی خدمت میں ارس کیا تھا آج اپنی بات کو آگے بڑھاؤں تو سب سے پہلا میرا جواب یہ ہے کہ دیکھئے انسانی زندگی بہت مختصر ہے اور انسان کی زندگی چند روزہ زندگی ہے انسان جو اس دنیا میں آیا تو کوئی بہت لمبی زندگی اور لمبی حیات لے کے نہیں آیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسانی حیات پانچ سو برس کی ہے انسانی حیات آٹھ سو برس کی ہے انسانی زندگی ہزار برس کی ہے دو ہزار برس کی ہے پانچ ہزار برس کی ہے ہم سے کہیں زیادہ عمر کے جانور موجود ہیں جن کی عمریں ہم سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں ہم سے زیادہ عمر کے درخت موجود ہیں جن کے عمریں کہہ کئی سو برس تو کہہ کئی ہزار سال ہیں تو درختوں کی عمریں بھی ہم سے زیادہ ہیں جانوروں کی عمریں بھی ہم سے زیادہ ہیں مگر اس طول کائنات میں اس طول کائنات میں انسانی عمر بہت قلیل ہے بہت مختصر ہے ہم چند روزہ زندگی لے کے پیدا ہوئے چند روزہ حیات ہے ہماری ساٹھ سال اسی سال نبے سال اور بہت جی لیے بہت جی لیے تو ایک سنچری لگا لی سو برس میں وہ بحث آپ کی خدمت میں اس وقت کرنے نہیں بیٹھا ہوں کہ سو برس کا انسان کتنا ایکٹیو ہوتا ہے سو برس کا انسان کتنا فعال ہے سو برس کا انسان کیا اسی طرح سے دوڑتا دھوکتا ہے کام کاج کرتا ہے آتا جاتا ہے ملتا جلتا ہے جیسا پچیز برس تیز برس چالیس برس پچاس برس کا انسان کام کرتا ہے تو میرے عرص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی اگر ہم بہت مان لیں تو اسی برس نبے برس سو برس لیکن اس طول تاریخ میں اس لمبے سفر میں اس کائنات کی لمبی عمر میں سو برس کی حیثیت کیا ہے سو برس کا مرتبہ کیا ہے نہ سو برس کی کوئی حیثیت ہے نہ سو برس کی کوئی اوقات ہے لیکن وہ زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے ملے گی وہ زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے وہ سفر ہمارا جو ہماری آنکھ بند ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے وہ لمبا سفر ہے اور وہ وہ ہے کہ جہاں پر ہم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو ہم اپنے چند برس کے واسطے سو پچاس برس کے لیے ہم اپنا ہمیشہ ہمیشہ کا سفر خراب کر لیں ہمیشہ ہمیشہ کہ جہاں رہنا ہے وہاں کے دروازوں کو بند کر لیں یہ عقل مندی نہیں ہے یہ ہوشیاری نہیں ہے یہ سمجھ داری نہیں ہے مثال کے طور پر میں رہنے والا لکھنو کا ہوں میں رہتا لکھنو میں ہوں اور میرا وطن لکھنو ہے مجھے واپس پلٹ کے لکھنو جانا ہے میں دس دن کے واسطے بمبئی آیا بمبئی میں میرا قیام دس دن رہا تو یہ تو کوئی عقل مندی نہ ہوئی یہ تو کوئی دانش مندی نہ ہوئی کہ جہاں میں دس دن کے واسطے آیا ہوں وہاں کچھ ایسا کر جاؤں کہ جہاں مجھے رہنا ہے جو میرا وطن ہے جہاں مجھے رہنا ہے اپنی آگ مند ہونے تک وہاں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ اپنے واسطے دروازے بند کر لوں اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جہاں میں دس دن کے واسطے آیا جہاں میں بارہ دن کے واسطے آیا جہاں میں پندرہ دن کے واسطے آیا مہا کے اوپر بھی اپنے کو میں خراب کروں نہیں یہ میرا مطلب نہیں ہے مگر یہ بھی کوئی عقل مندی اور دانش مندی اور ہوشیاری نہیں ہے کہ وہ جو میرا وطن ہے جہاں مجھے ہمیشہ رہنا ہے مہا کے واسطے مہا کے سالیت سارے تعلقات مہا کے تمام روابط مہا کے تمام ملنا جلنا اس کو میں چند دن کے واسطے کے لیے خراب کر لوں اور بباد کر لوں وہی معاملہ کچھ آخرت کا بھی ہے دنیا میں ہم چند روز کے واسطے آئے چند روز کے لیے آئے جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے مہا کے دروازوں کو ہمیں اپنے اوپر بند نہیں کرنا ہے موت ایک دن آ کے ہمیں اپنے گلے سے لگائے گی ایک دن ملک الموت آئے گا وہ فرشتہ ہمارے جسم سے روح نکال کے لے کے چلا جائے گا تو ہم چند دن کے واسطے چند دن کی زندگی کے واسطے چند دن کے عیش و آرام کے واسطے چند دن کی لذتوں کے واسطے چند دن کی صاحب سلامت کے واسطے ان لوگوں سے اپنے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تعلقات ختم کر لیں کہ جن کے ہاتھوں میں ہماری نجات بھی ہے جن کے پاس ہماری بخشش کا سہارہ ہیں جو جنت کے مالک بھی ہیں جنت کے تقسیم کرنے والے بھی ہیں ان کے واسطے ہیں تو عزیزان اگرامی ہم نے بہت سوچ کے بہت سمجھ کے بہت غور کر کے بہت فکر کر کے اپنے ذہن کے سارے دروازوں کو کھول کے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں اہلِ بیعت کے راستے پر چلنا ہے اہلِ بیعت کے راستے پر باقی رہنا ہے ہمیں کچھ ہو جائے دامن اہلِ بیعت اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے ہم اہلِ بیعت کو مانتے ہیں ہم مانتے رہیں گے اس سلسلے میں عزیزان اگرامی کل میں نے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی تھی آج سلسلے بیان آگے بڑھاؤں اس لیے کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے کل میں نے ایک اشارہ کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ تین گروہ ہم کو میں نظر آتے ہیں جو رسول اللہ سے اپنی قرابت اور اپنی رشتداری کا دم بھرتے ہیں ایک اصحابِ رسول ہیں دوسرے ازواجِ رسول ہیں اور تیسرے اہلِ بیعتِ رسول ہیں ازواجِ رسول اصحابِ رسول اور اہلِ بیعتِ رسول مجھے خود سے اپنی طرف سے کسی کے واسطے کوئی کمنٹ نہیں کرنا ہے اس لیے کہ یہ سب کے سب ایک بہت بڑی ذات سے تعلق رکھتے ہیں وہ ذات جو اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات ہے سب کی ان سے شہداریاں اور تعلق ہے اصحاب کا تعلق بھی رسول سے ہے ازواج کا تعلق بھی رسول سے ہے اہلِ بیعت کا تعلق بھی رسول سے ہے ہم چودہ سو پر ازواج کے مسلمان ہیں نہ ہم اصحاب کے بارے میں کچھ بیان کر سکتے ہیں نہ ازواج کے بارے میں اپنی زبان کھول سکتے ہیں نہ اہلِ بیعت کے متعلق کچھ ہم سوچ سکتے ہیں سب کے واسطے ہماری زبانیں بند ہیں ہمارا سر ان کے سامنے خم ہے عدب ہے تحضیب ہے تمام حدود صفے باندھے کھڑے ہوئے ہیں لیکن اب اگر کسی چھوٹے کے بارے میں کسی بڑے کے بارے میں ہمیں معلوم کرنا ہے کسی بڑے کے بارے میں ہم کو کچھ دریافت کرنا ہے تو ہم اس کے چھوٹے سے اس کے بارے میں دریافت نہیں کریں گے ہم اس کے بڑے سے اس کے بارے میں دریافت کریں گے اس کے بڑے سے اس کے بارے میں معلوم کریں گے یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہم چھوٹے سے بڑے کے بارے میں معلوم کریں گے نہیں بڑے سے چھوٹے کے بارے میں معلوم کریں گے تو کائناتِ عالم و آدم میں دو ہمیں بڑے نظر آتے ہیں ایک سب سے بڑا ہمارا خالق ہے اللہ ہے اور ایک اس کے بعد اس کا رسول ہے چونکہ یہ تینوں طبقے یہ تینوں گروپ یہ تینوں طرح کے لوگ سرکارِ رسالت سے تعلق رکھتے ہیں رسول اللہ سے جڑے ہوئے ہیں اپنی رشیداریاں رسول اللہ سے بتاتے ہیں لہذا ہم رسول اللہ سے بھی ان کے تعلق سے سوال نہیں کریں گے ہم بالکل غیر جانبدار رہ کے ہم بالکل امپارشل رہ کے ہم اللہ کی سرکار میں اللہ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کریں گے کہ معبود پالنے والے ہم بہت بات کے مسلمان ہیں ہم چودہ سو برس بات کے مسلمان ہیں تو ہماری رہنمائی کر تو ہمیں راستہ دکھا تو ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کی طاقت و صلاحیت دے اور تو ہم کو ان بزرگواروں کے بارے میں بتا جن کا سیدھا تعلق سرکار ختمی مرتبت سے ہے ہم نے ہاتھ جوڑ کے اللہ کی سرکار میں سوال کیا تو جواب پروردگار ہمیں نظر آیا کہ ہماری کتاب تمہارے درمیان موجود ہے کتاب اللہ تمہارے درمیان ہے تم ہماری کتاب سے سوال کرو ہماری کتاب سے پوچھو ہماری کتاب تمہارے سوالات کا جواب دینے کے واسطے کافی ہے تو ہم نے ہاتھ جوڑ کے اللہ کی کتاب سے سوال کیا ہم نے ہاتھ جوڑ کے اللہ کی کتاب سے پوچھا ایک کتاب اللہ اے اللہ کی کتاب اے وہ جس کو اللہ نے بھیجا اور اللہ نے نازل کیا اے کتاب اللہ تو ہماری رہنمائی کر تو ہمیں راستہ دکھا تو ہمیں ان کے بارے میں بتا جو اڈشہ داریاں رسول اللہ سے جڑتی ہیں جو قرابتداریاں رسول کی ذات پر آ کے تمام ہوتی ہیں وہ رشتے جو حضور سرور کائنات کی ذات سے نکلتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتا اس لیے کہ ہم امتی ہم مسلمان ہم لا الہ الا اللہ کہنے والے ہم محمد الرسول اللہ کہنے والے بہت زیادہ پریشان ہیں ہماری رہنمائی ہو سکے اس لیے کہ ہمیں نجات چاہیے ہے ہمیں آخرت چاہیے ہے ہمیں جنت چاہیے ہے ہم آنکھیں بند کر کے کوئی سودا نہیں کرنا چاہتے آنکھیں کھول کے مال لینا چاہتے ہیں ہم آنکھیں بند نہیں کرنا چاہتے اس لیے کہ مذہب نے بھی اسلام نے بھی ہمیں آنکھیں کھولنے کے لیے کہا ہے آنکھیں بند کرنے کے لیے منع کیا ہے کتاب اللہ تو ہی کہتی ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے تم فکر کیوں نہیں کرتے تم سوچتے کیوں نہیں ہو تو تیری اسی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہم غور کر رہے ہیں ہم فکر کر رہے ہیں ہم سوچ رہے ہیں تو ہم کو بتا تو سب سے پہلے ہم نے قرآن مجید سے اصحاب رسول کے بارے میں سوال کیا اے کتاب اللہ تو ہمیں صحابہ کرام کا کردار پیش کر اور ہمیں بتا کہ صحابہ کرام کے بارے میں کہ وہ کیسے تھے تو قرآن بولا اللہ کی کتاب بولی اس لیے کہ صحابہ سب سے بڑی تعداد میں موجود ہیں جن کی تعداد لاکھوں میں ہے صحابہ کی تعداد لاکھوں میں ہے وہ جو لاکھوں میں پھیلے میں ہیں ان کے بارے میں ہم نے ہاتھ جوڑ کے قرآن سے سوال کیا تو قرآن بولا ان کی مدحہ میں بولا ان کی تعریف میں بولا کہا یہ بڑے اچھے لوگ ہیں بڑے اللہ والے لوگ ہیں ان کی مدحہ کی قرآن نے ان کی تعریف کی قرآن نے اور اس کے بعد کہیں پہ قرآن یہ بولا کہ یہ آپس میں تو بڑے رحم دل ہیں سنیے گا یہ آپس میں تو بڑے رحم دل ہیں کافروں پر دشمنوں پر اللہ اور رسول کے مخالفوں پر یہ بڑے سخت ہیں بڑے ریجڈ ہیں ان کے ساتھ بڑی سختی اور غیض و غرب کے ساتھ پیش آتے ہیں تو قرآن نے ان کے کرکٹر کی تعریف کی قرآن نے ان کے کردار کی تعریف کی قرآن نے ان کی مدحہ کی کہ یہ اچھے ہیں یہ نیک دل ہیں یہ رحم دل ہیں یہ جب آپس میں ملتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بہت ہی رحم دلی کے ساتھ محبت کے ساتھ اخلاق کے ساتھ ایک دوسرے سے پیش آتے ہیں لیکن جب یہ مخالفین ہیں رسول سے ملتے ہیں اللہ کے مخالف سے ملتے ہیں تو بہت سخت ہو کے ملتے ہیں ان کا انداز ان سے اچھا نہیں ہے یہ ان کی مدھا میں ہمیں آیت نظر آئی اس کے بعد ہم نے قرآن کے اور اور آراخ کو پلٹنا شروع کیا اور اللہ کی کتاب سے ہاتھ جوڑ کے سوال کیا کہ ایک کتاب اللہ تو ہمیں ان کے بارے میں اور کچھ بتا تو کتاب اللہ نے اور بولنا شروع کیا اور بیان کرنا شروع کیا لیکن اب جو کتاب اللہ بولی تو ذرا ساہ ہم چونکے ہم ایلرٹ ہوئے ہم ہوشیار ہوئے کہ بھئی یہ معاملہ کیا ہے ابھی تک تو تعریف ہو رہی ہے لیکن اس کے بعد قرآن کہ تیور اچانک بدلے اور قرآن کہتا ہے کہ صحابہ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ حجروں کے پیچھے سے جا جا کے رسول کو آواز دیتے تھے پکارتے تھے سورہ حجرات اٹھا کے دیکھ لیجے آپ پڑھ لیجے آپ کو مل جائے گا قرآن ان کو ڈانٹ رہا ہے منع کر رہا ہے ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہا ہے جو رسول کو حجروں کو پیچھے سے جا جا کے پکار رہے ہیں آواز دے رہے ہیں اس کے بعد اور آگے ہم پڑھے پھر ہم نے کتاب اللہ سے سوال کیا کہ اللہ کی کتاب تو ہمیں ان کے بارے میں اور کچھ بتا تو قرآن نے پھر بولنا شروع کیا کہ یہ آپ کو آواز دیتے ہیں آپ کو پکارتے ہیں ان کا پکارنا اچھی بات نہیں ہے کسی بڑے کو کسی بزرگ کو کسی محترم شخصیت کو نام لے کے اس طریقے سے آواز دے کے بولایا اور پکارا نہیں جاتا کہیں پہ قرآن نے یہ آیت ہم کو پیش کی اس کے بعد منزل آگے پڑھیں یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو رسول کے سامنے بلند اور اونچی آواز سے گفتگو نہ کرنا رسول کے سامنے بلند اور اونچی آواز سے بات نہ کرنا قرآن نے روکا ڈانٹا منع کیا یہ نہ کہی ہے گا کہ یہ قرآن کافروں کو ڈانٹ رہا ہے کافروں کو روک رہا ہے کافروں کو منع کر رہا ہے کافر تو قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں تو قرآن کی بات کا کافروں پر اثر کیا ہوگا سامنے کی بات ہے آپ جس چیز کو مانتے ہی نہیں تو وہ لاکھ کچھ کہتا رہے وہ کتاب لاکھ کہتی رہے آپ کی صحت میں کوئی فرق پڑھنا والا نہیں ہے قرآن نے منا کیا کہ دیکھو اونچی آواز میں بلند آواز میں رسول کے سامنے گفتگو نہ کرنا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو رسول کے سامنے بیٹھ کے بلند اور اونچی آواز میں بات کرتے تھے دیکھئے بلند اور اونچی آواز میں بات کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ اچھے محضب بڑے اور پڑھے لکھے گھرانوں کی کچھ تہذیب ہوتی ہے ان کا اپنا کلچر ہوتا ہے ان کی اپنی تہذیب ہوتی ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو محضب گھرانے ہیں جو بڑے لوگ ہیں جو شرفاں ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں ان کے گھر کا دستور یہ ہے کہ بڑوں کے سامنے کیسے بیٹھا جائے بڑوں کے سامنے کیسے گفتگو کی جائے بڑوں کے سامنے کیسے بولا جائے وہ ایٹیکیٹس جانتے ہیں مینرز جانتے ہیں کلچر جانتے ہیں اٹھنا بیٹھنا جانتے ہیں کہ باپ کے سامنے دادا کے سامنے چچا کے سامنے بزرگ کے سامنے کیسے بات کی جاتی ہے کیسے بولا جاتا ہے کیسے گفتگو کی جاتی ہے لیکن جاہل گھرانوں میں بدتمیز گھرانوں میں غیر محذب گھرانوں میں ان سیولائز سوسائٹی میں جو کچھ نہیں جانتے ان کے یہاں نہ کوئی بڑا بڑا ہے نہ چھوٹا چھوٹا ہے وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی بزم میں رسول کے آنے پاس آنے جانے والوں میں صحابہ رسول میں کچھ اتنے بدتمیز صحابی بھی تھے جن کو رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کی تمیز نہیں تھی تب ہی قرآن ان کو ڈاٹ رہا ہے جھڑک رہا ہے قرآن نے ڈاٹ کے جھڑک کے منا کر دیا کہ دیکھو رسول کے سامنے اونچی و بلند آواز میں بات نہ کرنا اس کے بعد پھر قرآن آگے بولا کہا اگر تمہیں معلوم ہی کرنا ہے اگر تم کریکٹر اور کردار معلوم ہی کرنا چاہتے ہو تو پورا کردار معلوم کرلو اور سنو اور سنو تم ایک لفظ ہے جس کو قرآن نے بین کیا ہے منع کیا ہے کہا دیکھو جب تم میرے حبیب کے پاس آو تو یہ لفظ نہ بولو اس لفظ کو قرآن نے بین کیا اس لیے کہ دیکھیں ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے لفظ ایک ہے مگر اس کے کئی میننگ ہوتے ہیں کئی معنی ہوتے ہیں کبھی ایک لفظ کے اچھے معنی بھی ہیں اور خراب معنوں میں بھی وہ لفظ استعمال ہوتی ہے اچھے معنی بھی ہیں اور بڑے معنی بھی ہیں تو کچھ لوگ کچھ صحابہ اکرام رسول کی خدمت میں آتے تھے اور ایک لفظ ہے جو رائنا ہے رائنا وہ رسول کے سامنے آکے بولتے تھے قرآن کہتا ہے کہ وہ لفظ رائنا رسول کے سامنے نہ کہو لا تقول رائنا رائنا مت کہو اس لیے کہ اس کے ڈوئل میننگ ہیں دوڑے معنی ہیں اچھے معنی بھی ہیں بڑے معنی بھی ہیں اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی لفظیں جو دو معنی ہوں اس کو قرآن نے بین کیا ہے کہ میرے حبیب کے سامنے آکے نہ بولو اس لیے کہ اس کے غلط و معیوب مانے بھی سامنے آتے ہیں ایک کتاب اللہ اور کچھ ہم کو بتا کہ ایک مرتبہ قرآن پھر بولا اور وہ بولا جو آپ ہر جمعے میں پڑھتے ہیں ہر جمعے کی نماز میں پڑھا جاتا ہے سورہ سورہ جمعہ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ آپ کو نماز میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں آپ کو نماز میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یعنی رسول نے نماز شروع کی جماعت شروع ہوئی اور اس کے بعد یہ تجارت کے لیے لہو لعب کے لیے کھیل کوت کے لیے آپ کو نماز میں چھوڑ کے چلے گئے قرآن ان کو ڈاٹ رہا ہے قرآن ان کو منع کر رہا ہے ارے اب تو خدارہ یہ نہ کہیے کہ یہ قرآن کافروں کو ڈاٹ رہا ہے اس لیے کہ کافر رسول کے پیچھے جمعے کی نماز تھوڑی پڑھے گا کافر رسول کے پیچھے نماز تھوڑی پڑھے گا وہ تو نماز ہی نہیں پڑھے گا وہ تو نماز ہی کو نہیں مانتا تو کیا جمعہ کیا پنجگانہ اس کے لیے تو نماز ہی نہیں کچھ وہ تو خدا کو مانتا ہی نہیں وہ تو خدا کے رسول کو مانتا ہی نہیں کہ آپ کو نماز میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اب ذرا ٹھیڑیے یہاں پر ایک منٹ اور ٹھیڑ کر کے ایک معاملے کو جلدی سے دیکھئے اور سمجھئے آج کا مسلمان جس میں ہم بھی شامل ہیں ہم یہ کہتے ہیں اے صاحب اس زمانے کا کیا کہنا رسول اللہ کے زمانے میں اے صاحب صحابی رسول تھے اچھے مسلمان تھے کیا کہنا اس زمانے کے لوگوں کا بے شک تحریف کر لیجئے کہہ لیجئے کہ اچھے مسلمان تھے اچھے لوگ تھے صحابی تھے رسول کی برد میں اٹھنے بیٹھنے والے تھے رسول کے ہاتھ کو بوسا دینے والے تھے رسول کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے مگر سب اچھے نہیں تھے توجہ چاہوں گا عزیز آنے گرامی سب اچھے نہیں تھے میرا یہ کہنا ہے میرا چیلنج ہے عزیزوں اس مجلس میں میں چیلنج کر رہا ہوں عالم اسلام کو کہ آج کا مسلمان بہت غلط ہے میں مانتا ہوں بہت خراب مسلمان ہے مسلمانوں کی عادتیں اچھی نہیں ہیں مسلمانوں کے اعتوار اچھے نہیں ہیں مسلمان بہت خراب ہے سب مسلمانوں کے میں بات نہیں کر رہا ہوں سارے مسلمان نہیں اس لیے کہ کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جو آج بھی مسجدوں میں دہشتگردی کرتے ہیں کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جو آج بھی مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جن پر آج دہشتگردی کا ٹیگ لگا ہوا ہے کچھ ایسے مسلمان ہیں جن کی نظر میں بزرگوں کی قبروں پر قبوں کا بنا ہونا جائز نہیں ہے کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جو بزرگان اسلام کی رسول کی بیٹی کی رسول کے گھر والوں اور خاندان والوں کی قبروں پر سایہ برداشت نہیں کر سکتے ایسے مسلمان بھی ہیں مگر بہت خراب مسلمان ہیں مگر میں سرے ممبر آپ یہ خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آج جتنا غلط مسلمان ہو جتنا یہ خراب مسلمان کیوں نہ ہو وہ اگر جماعت میں امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا نیت کر کے تو جب تک کہ نماز تمام نہیں ہوگی اس وقت تک وہ جماعت میں کھڑا رہے گا مسلے پہ کھڑا رہے گا نماز پہتا رہے گا بھلے اس کا ذہن کہیں اور ہو بھلے وہ سوچ کچھ اور رہا ہو بھلے اس کا ذہن کو پلاننگ کر رہا ہو بھلے اس کے ذہن میں کوئی نقشہ کھچ رہا ہو مگر وہ جماعت میں پیچھے ہاتھ باندے ہوئے کھڑا ہوا ہے وہ جماعت چھوڑ کے جائے گا نہیں اب فیصلہ کرنا آپ پہ کام ہے کہ یہ مسلمان اچھا ہے کہ وہ مسلمان اچھا ہے یہ مسلمان جو خاتی امام کے پیچھے جو گناہگار امام کے پیچھے نماز پڑھے نیت کرے مگر نماز کو آخری منزل تک پہنچا لے اس کے بعد جماعت سے ہٹے وہ اچھا ہے یا وہ سا مسلمان اچھا ہے جو رسول کو نماز میں پیچھے چھوڑ کے چلا جائے یہ اچھا ہے کہ وہ اچھا نماز میں رسول کو پیچھے چھوڑ کے چلے گئے تو قرآن نے عزیدوں ہم کو دو کریکٹر پیش کیے قرآن مجید نے ہم کو دو کردار پیش کیے اچھا کردار بھی ہے برا کردار بھی ہے اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں قرآن تعریف بھی کر رہا ہے قرآن مضمت بھی کر رہا ہے قرآن اچھائی بھی کر رہا ہے قرآن برائی بھی کر رہا ہے اس کے بعد ہم نے ہاتھ جوڑ کے قرآن سے سوال کیا آئے کتاب اللہ اب تو ہمیں عزواج رسول کے متعلق بیان کر کہ رسول کی بیویوں کا کردار کیسا تھا اس لیے کہ اب اس کے بعد جن کا نمبر آیا وہ عزواج رسول ہیں صحابہ تو لاکھوں کی تعداد میں ہیں لیکن عزواج رسول کہتے ہیں وقت وفات رسول نو بیویاں تھیں نو ہوں یا گیارہ ہوں مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے تو قرآن ان کے واسطے بولا قرآن بولا اور قرآن نے کہا اے نبی کی بیویوں اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو کلیجہ تھام کے سنیے گا یہ کوئی حدیث نہیں ہے یہ قرآن ہے اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی جیسی نہیں ہو پھر سنیے قرآن کیا کہہ رہا ہے اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی جیسی نہیں ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نبی کی بیوی ہے تو عام عورتوں جیسی نہیں ہے عام عورتوں سے الگ ہے تو اگر نبی کی رشتداری عام عورتوں سے الگ کر دیتی ہے تو نبی عام انسانوں کا جیسا کیسے ہو جائے گا آج آوازیں اٹھتی ہیں آج تحریریں سامنے آتی ہیں آج ایسی کتابیں آتی ہیں سامنے جس میں یہ لکھا ہے کہ ارے نبی تو ہماری ہی طرح کے ہیں جیسے ہم ہیں ویسے رسول ہیں ہم میں اور رسول میں فرق ہی کیا ہے اما جب ہماری ماں نبی کی بیویاں عام عورتوں کی جیسی نہیں ہیں تو رسول عام عورت انسانوں کا جیسا کیسے ہو گا کہ عام عورتوں کی جیسی نہیں ہو اور اس کے بعد قرآن بولا اے نبی کی بیویوں اگر تم نیکی کرو تو تمہیں دوہرہ ثواب ملے گا ڈبل شیئر ملے گا اور اگر تم نے گناہ کیے تو تمہیں دوہرہ عذاب ملے گا کنڈیشنل جملہ ہے اگر لگاوا ہے اگر تم نے نیکی کی تو تمہیں دوہرہ شیئر دوہرہ ثواب نبی کی بیوی ہونا نبی سے رشیداری ہے رشیداری کی منیات کے اوپر شیئر ڈبل ہے حصہ دوہرہ ہے تقسیم ہوتا ہے نا حصہ مجلس میں کہ سب کو ایک ایک مل لہا ہے کوئی خاص آیا تو اس کو دو دے دیئے روٹی بٹ رہی ہے پبلک کو ایک مل لہی ہے کوئی خاص آیا تو اس کو دو مل گئی اس کو دو دے دی شیئر مال ہے دو دے دی حصہ ہے ڈبل دے دیا ویسے یہ قرآن بھی نبی کی بیویوں کو جو شیئر دے رہا ہے وہ ڈبل شیئر دے رہا ہے کہ اگر تم نیک عمل کرو گی تمہیں دوہرہ حصہ دوہرہ ثواب اور اگر تم نے غلط کام کیے اگر تم نے گناہ کیا تو تمہیں دوہرہ عذاب ہے اس میں بھی تمہارے عذاب کا شیئر ڈبل ملے گا تم کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے کنڈیشنل جملہ لگا کر کے بتا دیا کہ نبی کی بیویوں سے اچھانیاں بھی ہو سکتی ہیں نبی کی بیویوں سے گناہ بھی ہو سکتے ہیں نبی کی بیویاں گناہگار بھی ہو سکتی ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے اٹھا کے دیکھ لیجئے اس کے بعد قرآن بولا اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہیں پر نبی کی بیویوں کے لیے قرآن بولا دیکھیں ہمیں عرض کر چکا ایک مجلس میں کہ یہ عربی زبان ہے اس میں تین طرح کے سیغیں ہیں واحد ایک کے لیے تصنیہ دو کے لیے جمع دو سے زیادہ کے واسطے واحد تصنیہ جمع لیکن اب جو قرآن بولا تو تصنیہ کے سیغے میں بول لہا ہے یعنی کنھی دو بیویوں کو قرآن ایڈرس کر رہا ہے قرآن کہتا ہے کہ تم دونوں کے دل تہلے ہو گئے ہیں تم دونوں کے دل تہلے ہو گئے اب قرآن نے نام نہیں بتایا کہ کن دونوں کے دل تہلے ہو گئے ہیں قرآن تصنیہ کے سیغے میں بات کر رہا ہے کہ تم دونوں کے دل تہلے ہو گئے ہیں اب کون دو ہیں جب قرآن نے نام نہیں بتایا تو ہم کون ہوتے ہیں نام بتانے والے ہمیں نہیں معلوم لیکن ہاں اتنی بات ضرور ہے یہ بات تو میں ضرور جانتا ہوں کہ جناب ختیجہ وہ بیوی ہیں جن کی زندگی میں رسول اللہ نے دوسرا عقد نہیں کیا اپنی پوری زندگی ختیجہ اکیلی بیوی رہی رسول اللہ نے دوسری شادی نہیں کی رسول اللہ نے دوسرا عقد نہیں کیا جب تک کہ ختیجہ زندہ رہی اکیلی رہی سنگل رہی واحد کے سیغے میں رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دو بیویوں میں ختیجہ شامل نہیں ہیں ختیجہ شامل نہیں ہیں یہ قرآن ہے قرآن اٹھا کے دیکھئے آپ کو مل جائے گا ایک کتاب اللہ تُو نے ہمیں اصحاب کا کردار بیان کیا تُو نے ہمیں ازواج کے بارے میں بتایا اب ہاتھ جوڑ کے تجھ سے گزارش ہے کہ اسی طرح سے تُو ہم کو اہلِ بیت کے بارے میں بھی بتا اور ان کا کریکٹر اور ان کا کردار بھی پیش کر جن کی تعداد بعدِ وفاتِ رسول چار ہے رسول کی زندگی میں پنجتن رسول کے بعد چار قصہ میں پنجتن ہیں مباحلے میں پنجتن ہیں رسول علی فاطمہ حسن حسین مباحلے میں رسول علی فاطمہ حسن حسین رسول دنیا سے صدھارے تو چار بچے علی فاطمہ حسن حسین علی فاطمہ حسن حسین ہم نے قرآن سے سوال کیا ہم نے قرآن سے پوچھا کہ قرآن تُو اہلِ بیت کے بارے میں بتا تو قرآن نے اہلِ بیت کے بارے میں بتایا قرآن نے اہلِ بیت کے کردار پیش کیا قرآن نے اہلِ بیت کے کریکٹر پیش کیا درہ کلیجہ تھام کے سنیے گا قرآن نے اصحاب کے بارے میں جب ہمیں بتایا تو ہمیں اچھی اور برے کریکٹر پیش کیے اچھا یا برائی دونوں بیان کی جب ازواج کے بارے میں بتایا تو اچھا یا برائی دونوں بیان کی یعنی پلس و مائنس نگیٹیو اور پازیٹیو لیکن جب قرآن سے اہلِ بیت کے بارے میں پوچھا ہاتھ جول کے سوال کیا کہ قرآن تو ہمیں اہلِ بیت کے بارے میں بتا تو قرآن بولا کہ ما تشاہونا اللہ یشا اللہ آپ تو چاہتے ہی نہیں مگر وہی جو خدا چاہتا ہے مگر وہی جو خدا چاہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اہلِ بیت وہ چاہتے ہی نہیں جو اللہ نہ چاہے یعنی جو اللہ چاہتا ہے وہ اہلِ بیت چاہتے ہیں جو اہلِ بیت چاہتے ہیں وہ اللہ چاہتا ہے قرآن نے اہلِ بیت کے کریکٹر پیش کیا اہلِ بیت کا کردار پیش کیا کہیں پہ قرآن بولا انما جرید اللہ علیہ زبان کو مرشتا اہلِ بیت وطاہرکم تطہیرا کہیں پہ قرآن بولا وَكُلَّ شَائِنَ اَحْسَنَا فِي مَا مِن مُبِين کہیں پہ قرآن بولا انما وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَيُتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ پتا یہ چلا کہ قرآن ان کی مدحہ کر رہا ہے قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے قرآن ان کی مدحہ میں قصیدہ پڑھ رہا ہے کہیں سورہ دہر ان کی تعریف کر رہا ہے کہیں آیہ نجوہ ان کی تعریف کر رہی ہے کہیں آیہ استخلاف ان کی تعریف کر رہی ہے کہیں آی آئے ولایت ان کی تعریف کر رہی ہے کہیں قرآن کے سورے ان کی مرحصہ آئی کر رہے ہیں تو عزیزان اگرامی یہ اہلِ بیت ہیں ہم نے اہلِ بیت کو مانا کال انشاءاللہ اس کے آگے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا آج وقت تمام ہے بات بھی یہیں پر تمام ہے میں نے بات کو بس یہیں پر روک دیا بریک لگ گیا بیان کو کل سلسلہ آگے بڑھے گا آج بس اتنا ہی کہ محمد کا نواسہ سرزمین کربلا پر آ گیا حسین سرزمین کربلا پر پہنچ چکے کربلا کی زمین تجھے مبارک ہو لیکن عزیزوں جب حسین مکہ میں تھے تو کوفے والوں نے خط پر خط لکھے حسین کو بلایا اور حسین سے کہا کہ آقا آئیے کوفے تشریف لائیے اس لیے کہ کوفہ بغیر امام کے ہے ہمارے پاس امام نہیں ہے ہم بغیر امام کے ہیں جب خط پر خط آنا شروع ہوئے تو حسین ابن علی نے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو اپنا جانشین بنا کے اپنا نائب بنا کے اپنا سفیر بنا کے کوفے روانہ کیا اور یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان افقعہ اہل بیعت اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں مسلم خسین کے بھائی تھے مسلم عقیل کے بیٹے تھے عقیل نصاب عرب کے ماہر تھے عقیل وہ ہیں جن سے مولا علی نے کہا تھا بھائی عقیل ایسا گھرانہ بتائیے جہاں میں شادی کروں جہاں میرے ایک ایسی اولاد ہو جو میرے بات زخیرہ ہو یہ ہیں جناب عقیل ان کے فرزند ہیں جناب مسلم مسلم کوفے آئے مگر افسوس کوفے والوں نے مسلم کے ساتھ وفا نہ کی مسلم کوفے میں نماز پڑھا رہے تھے نماز شروع کی مزد بھریوی تھی لیکن جب مسلم نے نماز کو تمام کیا تو صفیں خالی ہو چکی تھیں مسلم کو اکیلہ چھوڑ کے وہ نام نہاد نمازی وہ سوکارڈ نمازی نماز چھوڑ کے مسجد چھوڑ کے عبادت چھوڑ کے مسجد سے باہر جا چکے تھے حسین نے اپنا سفیر بنایا عزیزوں مسلم سفیر حسین ہیں سفیر تو آپ جانتے ہیں نا ملکوں کے بھی سفیر ہوتے ہیں لوگ اپنا سفیر بنا کے کسی کو بھیجتے ہیں ہمارے ملک کے سفیر بھی دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں دوسرے ملکوں کے سفیر بھی ہمارے ملکوں میں رہتے ہیں مگر سفیر ایک ہوتا ہے امبیزڈر ایک ہوتا ہے سفیر ایک ہوتا ہے دو نہیں ہوتے ہیں ہمارے ملک کا سفیر کسی دوسرے ملک میں جائے گا تو ایک ہوگا دوسرے ملک کا سفیر ہمارے ملک میں آئے گا ایک ہوگا امبیزڈر ایک ہوگا سفیر ایک ہوگا یہ سفیر ایک ہے مگر پورے ملک کی نمائندگی کرتا ہے پورے ملک کا نمائندہ ہے اس کی عزت پورے ملک کی عزت ہے اس کی توہین پورے ملک کی توہین ہے ملک کی پالیسی اس کے پیش نظر جو ملک تیہ کرے گا اس کو یہ ملک میں عمل کرے گا اس پر عمل درامت کرائے گا وہ بات چیت کرے گا ملک کا نمائندہ ہو کر کے اس ملک میں رہتا ہے حسین نے اپنا سفیر بنا کے مسلم کو بھیجا حسین کون ہے آپ پہچانی ہیں پہلے یہ پہچانی ہے کہ حسین کون ہے اس کے بعد آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ مسلم کون ہے حسین معصوم ہیں حسین امام ہیں حسین منتخب کردہ پہوردگار ہیں حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حسین محمد کے بیٹے ہیں حسین علی و فاطمہ کے فرزند ہیں کیا مرتبہ ہے حسین کا بات یہیں پہ نہیں تمام ہوگی یہیں پہ معاملہ آگے رکے گا نہیں کہ فرزند مصطفیٰ ہیں علی و فاطمہ کے بیٹے ہیں معصوم ہیں امام ہیں نہیں نہیں ایک بات اور یاد دلاؤں آپ کو زیارت وارثہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارثہ آدمہ صفت اللہ آئے آدم کے وارث آپ پر سلام نو کے وارث آپ پر سلام ابراہیم کے وارث آپ پر سلام موسیٰ کے وارث آپ پر سلام عیسیٰ کے وارث آپ پر سلام انبیاء کا نام لے کے حسین پر سلام کیا جاتا ہے اس لیے کہ حسین تمام انبیاء کے وارث ہیں تمام انبیاء کے صفات و کمالات کو اپنے اندر سمیٹے میں ہائیں تمام انبیاء کی وراثت حسین کے پاس ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار کی وراثت ہے حسین کے پاس امامت ہے حسین کے پاس جنت کی سرداری ہے حسین کے پاس اسمت ہے حسین کے پاس محمد کے بیٹے ہیں حسین علی و فاطمہ کے فرزند ہیں حسین اب سمجھئے جو حسین کا سفیر ہو جو حسین کا نمائندہ ہو وہ کون ہوگا وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کا نمائندہ ہوگا وہ جنت کے جوانوں کے سردار کا نمائندہ ہوگا وہ معصوم کا نمائندہ ہوگا وہ امام کا نمائندہ ہوگا وہ فرزند محمد کا نمائندہ ہوگا وہ علی و فاطمہ کے بیٹے کا نمائندہ ہوگا اب جو مسلم کی عزت کرے اس نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کو سلام کیا جو مسلم کو شہید کر دے اس نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کی توہین کی یہ ہیں مسلم ابن عقیل زمانہ خراب تھا حالات پڑا شوب تھے رات کا وقت تھا مسلم کو پیاس لگی تھی ایک دروازے پر آگے رکے ایک خاتون نکلی اس نے پوچھا کیا بات ہے مسلم نے اس سے پانی مانگا یہ کوفہ ہے جہاں مسلم کو پانی مل گیا اس عورت نے پانی علاقے دیا مسلم نے پانی پیا کچھ وقت گزرا تو اس عورت نے کہا جس کا نام توہ تھا کہ اے شخص تو مجھے مسافر نظر آتا ہے حالات خراب ہیں زمانہ اچھا نہیں ہے تو جہاں جا رہا ہے چلا جا یہاں نہ بیٹھ کہ ایک مرتبہ مسلم نے تھنڈی سانس لی اور کہا کہ وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو جو پردے سے مسافر ہو وہ اہلِ بیت کی چاہنے والی بی بی تھی اس نے ہاتھ جوڑ کے سوال کیا کہ تیرا نام کیا ہے تمہارا نام کیا ہے مسلم نے اپنا نام بتایا اپنا خاندان بتایا اپنا قبیلہ بتایا اس نے اپنے گھر کے دروازوں کو کھول دیا کہا ارے آپ علی کے بھتیجے ہیں آپ حسین کے بھائی ہیں اپنے گھر کے دروازوں کو کھول دیا لیجے مسلم اس عورت توعہ کے گھر میں آئے رات بھر مسلم نے عبادت کی جس طرح حسین نے شبعہ آشور گزاری جنابِ مسلم نے توعہ کے گھر میں اسی طرح سے رات گزاری رات گزری رات تمام ہوئی جب صبح ہوئی کہ ایک مرتبہ مسلم نے نمازِ صبحوں کو آدھا کیا اور کچھ محسوس کیا کہ جیسے فوجیں ہیں جو اس عورت کے گھر کی جانب آگے بڑھ رہی ہیں جنابِ مسلم نے اپنے جسم میں اسلحوں کو باندھنا شروع کیا اسلحے کسنا شروع کیے کہ ایک مرتبہ توعہ آگے بڑھی اور توعہ نے آگے بڑھ کر کہا مسلم کہاں کا ارادہ ہے کہاں جا رہے ہیں تو جنابِ مسلم نے کہا آئے عورت یہ لشکر مجھے گرفتار کرنے آ رہا ہے مجھے قتل کرنے آ رہا ہے میں نہیں چاہتا کہ تیرے گھر کی بے پردگی ہو تیری بے پردگی ہو تیرے گھر میں دلانہ فوجیں گھوسائیں میں کہوں گا جنابِ مسلم آپ کو ایک عورت کے پردے کا اتنا خیال ہے مگر بعدِ شہادتِ حسین آئیے یہی کوفہ ہے ایک رسن میں بارہ گلے بندے ہیں زینب کے سر پر چادر نہیں ہے امِ کلسوم بے ردا ہے یہ خاندانِ نبوت کی شہزادیاں ہیں وَا حُسَینَا وَا مَظْلُومہ کی سَدَائیں